موسیقی آداب ہیدراباد کیا آگ لگی ہائے محمد کے چمن میں کربل تیرے بننے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس عزا سیدو شہدہ حضرت امام حسین علیہ الصلاة والسلام کون حسین جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی وہ جناب سید فاطمت زہرہ صلوات اللہ علیہ کے فرزن جو سن اکسٹھ ہجری میں جس کی شہادت کربلا کے میدان میں ایک عظیم خربانی کی شکل میں پیش کی گئی تھی اسی کے زمن میں آج یہ ملس کا احتمام دور درشن کیندر حیدراباد سے ہر سال کی طرح اس سال بھی نشر کیا جا رہا ہے کون حسین جس نے ساری انسانیت کو انسانیت کا پیغام دیا جس نے اپنے خون سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو رنگین کیا جس کی فضیلت میں جس کی شان میں رسول رسول اعظم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے آجی شہادت اعظماء کے سلسلے میں عالم اسلام میں ان کی نظران اخیدت پیش کیا جاتا ہے بڑے بڑے مفکر اسلام بڑے بڑے دانشور شورا حضرات ولی اور تمام صوفیہ کرام نے ان کی ان کے لیے نظران اخیدت پیش کیا ہے جس میں نمائیا قاجہ مہین الدین چشتی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ شاہ است حسین باد شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین اور آئیے مجلس کا آغاز کرتے ہیں شروع میں میں ماروزہ کرنے جا رہا ہوں سید عابد حسین رضوی صاحب اور ان کے ساتھی سے کہ سلام و مرسے کا نظر آنا پیش فرمائیں فاتحہ اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 نو جوانے جو سینہ سینے پکھائی ہوگی مجھ رئی پہر میں سے زینہ نکلائی سبے آشور یہ آتی تھی سدائے زہرہ سبہ کو میں بھردار کی بی بیاں کہتی تھی یہ رات گھنیمات جانو کل تو ایک جان کل تو ایک جان کل تو ایک جان سینب کے جگر سے شولے آہ جب مان اشنان شابی جلائی ناتما دے کے عابد کو یہ بولے راہ گیر ہائے کس نے اسے جانجی ہائے کس نے اسے جانجی شکریہ راہی 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 بی جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہِ انام کا چلایا نام لے کے لئی خاص و عام کا اے مرہ بائی ہم لگیا تنے کام دا میرے رسطمو نا امادو حسین کو نوکو برشیوں کی اٹھالو حسین کو تاکھا دھوی جو تاکھ شہدی پناہ کی حسرت سے سوے گنجے شہیدہ نگاہ کی راکب کو ذل جنانے دیکھا اور آہ کی رو کر حسین بولے جو مردی لاکے رو کر حسین بولے جو مردی لاکے درد و علم کی کسے طلب ڈاعت کیجئے بولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کیجئے شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تو چل کے گنجے شہیدہ میں غور کر آرام کرتے ہیں یہ پر میرے کی جا آئے از پہ با وفا میرے دل کو قرار دے آشق کو چل کے ان کے برابر اتا دے آشق کو چل کے ان کے برابر اتا دے بھوڑا قدم خدم سوے مختل ہوا روان یعنی نہ شے کے جسم کو حسد میں تکا ایک نوجمہ کی لاش پا تہرا وہ ناگہا بو سنکر حسین کو کرے یا بیٹھا جو زلجنا کے آپ اترے زین سے دو ہاتھ کافتے ہوئے نکلے زمین سے دو ہاتھ کافتے ہوئے نکلے زمین سے ہاتھوں کے ساتھ آئی یہ آواز نہ گہا ہے ہے یہ گہر زخم یہ گرمی ہے اللہ ماں آ کر سنبھالتے نہیں عباس ہے کہاں آؤ ہماری گھوڑ میں آؤ نیس آرما آؤ ہماری گھوڑ میں آؤ نیس آرما آرے مر کر بھی ہم جدا نہیں پیارے کے ساتھ واری ہے تیرے پالنے واری کے ہاتھ ہیں واری ہے تیرے پالنے واری کے ہاتھ ہیں انہیں ہاتھوں کا ملا جو سہارا حسین کو گھوڑے نے بے تکانو تا رہا حسین کو نیزہ سنانے دور کے پھر تو رہا نزت کیا رہا حسین کو پھر تو رہا نزت کیا رہا حسین کو جلتی زمین پاغش کئی ساتھ پڑے رہے جلاد گردتے ہو کو ہر لو مومنوں لرستا ہے اب دشتِ کربلا لوغشوا بطول کیا گوشتا پلا لوغشوا بطول کیا گوشتا پلا لو شمر زبا کرنے کو مضلون کے شلا لوغ اب شوری ہے اور نبی زادے کا گلا لوغ اب شوری ہے اور نبی زادے کا گلا اسمتِ کردار کا عنوان ہے نامِ حسین دینِ ختم المرسلی کی جان ہے نامِ حسین بے وضو کوشش نہ کرنا اس کو چھونے کی کبھی چار حرفی مختصر قرآن ہے نامِ حسین آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں معروضہ کرنے جا رہا ہوں حیدر علی وہ ساتھی سے سلام و مرسے کا نظرانہ پیش فرمائیں بارگاہ سید شہدہ میں فاتحہ نامِ حسین محمد حسین محمد حسین کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا حلال مجھے محمد حسین کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے فقیر ہو پاہ پاہ نہیں حاجت سوال مجھے پاہ پاہ نہیں حاجت سوال مجھے کسی کے سامنے کیوں جا کے ہاتھ پھلا ہوں میرا کاری تو دیتا ہے بے سوال مجھے میرا کاری تو دیتا ہے بے سوال مجھے تیری مدد کا فقد یا علی بروسہ آہ کسی کی آج نہیں وقت انتقال مجھے کسی کی آج نہیں وقت انتقال مجھے حسین کہتے تھے پشتے فراز سے گرتا ہوں مجھے 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 کہتے تھے پروردگار رہیو گوار مجھے مجھے کرتے کرتے ہیں نا کے بد کسی مجھے مجھے سی میں آہ پیارے نتے حسین علیہ السلام کے لائیں غرم سرامے بغن ہاتھ تھام کے تھرہ رہے تھے پاؤں شہی تش ناکام کے سردو فرماتے تھے بغن علی اکبر گزار گئے ہم ایسے سخت جاتے کے پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغا جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے کاک اڑائے ہیں آنسوں بھائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون میں لہائے ہیں سر تھا حسین بے کسوب تنہا کی گورد میں بیٹے کی جانک میں ہے بابا کی گورد میں بیٹے کی جانک میں ہے بابا کی گورد میں دیکھا یہ کہے کہ بالی سکینہ کو یاسے لیپنی وہ دوڑ کر شہے گردوں اساسے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے بولی وہ تشنا کام شہے حقشنا سے کیا اس بھلا کے بن سے تغیہ صفے کرے صدقے گئی بتائی راں دا کی دردہ ہے صدقے گئی بتائی راں دا کی دردہ ہے فرمایا اشین حاب سفر نا گزیر ہے آؤ گلے لگوں کے زوب تقیر ہے آؤ گلے لگوں کے زوب تقیر ہے ہا بارزو اے قربے خدا اے قدیر ہے تنہا اے ہم سپاہ مقالف کثیر ہے تیغو یہ مرحلہ جو اے آنت خدا کرے جس کا نہ کوئی دوست بھی بھی وہ کیا کرے جانا ہے دور شب کو جو آنا آنا ہوئی دہ زد کر کے رو یونا میں چاہتی ہوگا پہل پہل ہے آج سو رہیوں ماں کی چاہتی باغر بسر کے ساتھ سو رہیوں ماں کی چاہتی باغر بسر کے ساتھ باغر بسر کے ساتھ باغر بسر کے ساتھ باغر بسر کے ساتھ ہاتھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ دردوالا چمپدہ بشا کھل جائے گا یہ دردوالا چمپدہ بشا بی بی نا پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائیں جس کا باپ باپ چاہتی میں شاہر کہتا ہے کہ آشیانہ میرے حسین کا ہے آنا جانا میرے حسین کا ہے دل کو میں پاک و صاف رکھتا ہوں یہ ٹھکانہ میرے حسین کا ہے کس زمانے کی بات کرتے ہو ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور وجہ تخلیق ہے رضا اپنی غم منانا میرے حسین کا ہے آئیے میں معروضہ کرنے جا رہا ہوں حجت الاسلام مولانا سید ڈاکٹر نصار حسین حیدر آغا صاحب خبلہ و کعبہ سے کہ وہ آئیں اور مفصل امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر اور ان کی زندگی پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ڈاکٹر سید نصار حسین حیدر آغا صاحب سالوار اللہم صلی علیہ و حمد و عالم حمد اعوذ باللہ حسمی العلیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعوقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار المشركین والصلاوت والسلام علا خاطب النبین ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ و محمد و عالی محمد و عالی تیبین الطاوهرین المعصومین المظلومین والعانت اللہ حل عاداوی مجمعین الہ یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب به الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اِنَّ السَّلَاةِ وَالنُسْكِ وَمَحْيَایَاوْ وَمَمَاتِ لِللَّهُ ارشاد باری ہو رہا ہے اور مخاطبت رسول خدا سے ہے کہہ رہے ہیں کہ کہدو قل کہہ رہے ہیں کہ کہدو قل کہدو اے حبیب اے میرے رسول کہ یقینن رسول کہہ رہے ہیں کہ میری نماز میری عبادت میرے روزہ رکھنا میری حیات اور میرا دنیا سے جانا یہ عالمین کے پروردگار کے لیے گویا ایک ایسا محکم پیام دیا ہے ساری انسانیت کو کہ جب دنیا میں آئے ہیں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے جب دنیا سے جائے گا تو اس کا کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے اور یہ رسول نے بارہہ مرتبہ مختلف مقامات پر بتایا کبھی آیت کے زہل میں آپ نے بتایا کبھی آپ نے عمل کر کے بتایا کبھی آپ نے جنگوں میں شریک ہو کے بتایا کہ دیکھو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے یعنی رسول کی نماز رسول کی عبادت رسول کا روزہ رسول کا اٹھنا رسول کا بیٹھنا یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے ایسا رسول جو کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُنِ الْحَوَائِنْ کہ میں کلام ہی نہیں کرتا مگر وہ کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہی کلام کرتا ہوں ایسے حبیب یعنی جو کر رہے ہیں اللہ کی خاطر اب اسی کو دیکھیں جو آئے مبارکہ ہے اور پھر آپ کربلا کو دیکھیں حسین بار بار کیا کہہ رہے تھے رضن بِقضائی وَتَسْلِيمَ الْأَمْرِ اے پروردگار تیری ہر قضا پہ میں راضی ہوں پروردگار اور آپ نے کیا عرفہ میں فرمایا ہے جو آپ نے طویل خدبہ ارشاد فرمایا کیا فرمایا کہ پروردگار جس نے تجھے چھوڑ دیا اور دنیا کو پا لیا اس نے کچھ نہیں پایا اور جس نے ساری دنیا کو چھوڑ کر تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا تو ہمارے لیے پیام دیا ہے کچھ بھی تیرا نہیں ہے آج انسان کہتا ہے میری اولاد ہے میرا مکان ہے میری جائداد ہے میری زمین ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں تیرا کچھ بھی نہیں ہے عبادت بھی ہے اس کی خاطر ہے تو جب سب میں وہ آ جائے گا اس کی خاطر ہو جائے گا تو ریاکاری نہیں ہوگی تکبر نہیں ہوگا غرور نہیں ہوگا آج حسد جلن تکبر غرور اسی بات پر ہے کہ میرے پاس یہ بنگلہ ہے میرے پاس یہ مقامات ہے نہیں رسول العصم جیسے نبی کہہ رہے ہیں ان کے جو کچھ ہے یہ اللہ ہی کا ہے انان اللہ ہے وعنہ الہی راجعون یقیناً سب اللہ کا ہے ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے یہ بات بتاتے رہے مختلف عائمہ نے بتایا ہے رسول عاظم نے بتایا ہے ہدایت کے سلسلے کو ایک مستقیم سلسلے کو قائم کیا اللہ نے رسول کے سریعے یہ آدم سے چلا تھا سلسلہ لکبی نوح میں آئی تو شریعت کو بیان کیا کبی وہ ابراہیم اور اس کے بعد جو سلسلہ آج حج کو جا رہے ہیں لوگ صفہ مروہ میں آ کر دور لگا رہے ہیں کعبے کا تواف کر رہے ہیں یہ کس بات کی صحیح ہے یہ وہی ہے کہ وہ جو اللہ نے حکم دیا تھا امتحانوں سے گزارا تھا اے ابراہیم ہم تم کو امتحانوں سے گزارتے ہیں دیکھتے ہیں کہ تم کامیاب ہوگے کہ نہیں ہوگے کہ وہ اتنے بڑے بڑے امتحانوں سے گزارا پھر آخر میں کہا کہ ہاں تم کامیاب ہو گئے ہم نے تمہیں وقت کے لیے قطعے کے لیے امام بنا دیا تو حضیدان اگرامی یاد رکھے آج کی دنیا میں امتحان دینا ہے تو اب جب امتحان عروج پر پہنچ گیا ایسا امتحان حسین نے دیا ایسا امتحان حسین نے دیا اتنا حسین کامیاب ہو گئے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ارجو الہ رب پلٹا رب کی جانب میں تُس سے راضی ہو گیا یہی رسول یہی کہہ رہے ہیں حسین منی ونا من حسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے اندازہ کرے کہ نانا کہہ رہے ہیں میں حسین سے ہوں کبھی اپنے سینے پہ سلایا اسی حسین کو کبھی کاندے پر بلند کیا راستے میں لے کر چلے ہیں عید کے دن سب دیکھ رہے ہیں ادھر حسن حسین کہتے ہیں نانا سب بچے اونٹا پر ہے ہماری شواری کہاں ہے نانا تو ختمی مرتبت شواری بن جاتے کہتے آو میرے بچوں میرے پشت پر آ جاؤ حسین و حسین پشت پر آ گئے کہنے لگے نانا وہ دوسری سباریوں کے ہاتھ میں محار ہے ہماری محار کہاں ہے یہ رحمت اللی العالمین نے ایک ظلف کو حسین کے ہاتھ میں دیا دوسری ظلف کو حسین کے ہاتھ میں دے دیا کبھی ڈائیں مڑتے کبھی بائیں مڑتے کبھی حسین کہتے ڈائیں مڑ جائے تو رسول ڈائیں مڑ جاتے ہیں کبھی حسین کہتے بائیں مڑ جائے تو بائیں مڑتے ہیں یہ رسول نہیں مڑ رہے ہیں رحمت خدا مڑ رہی ہے ڈائیں او بائیں اپنی زبان چسا کے بتایا کہ حسین کی اہمیت کیا ہے حسین حسین کو اپنا بیٹا کہا رسول عاظم تسول عاظم جو ایک زبان سے کہہ دے خیامت تک وہی ہوگا وہی سنت ادھر مسجد بھری ہوئی ایک خدوہ دے رہے ہیں حسین چھوٹے ہیں دور سے رسالت کی نگاہ نے دیکھا کہ میرا بچہ حسین پیر میں کچھ الجا اور گرنے والے ہیں آپ نے اپنے خدوے کو روکا تیزی سے نیچے آئے آگے بڑھ کر حسین ان کو سینے سے لگایا زانو پر آکر بٹھا کر ممبر پہ کہنے لگے دیکھو حسین منی ورامن حسین یہ ہوئے حسین جس سے میں ہوں دنیا والے سمجھے کہ رسول عاظم نے کیا پیام ہم تک پہنچایا ہوئے اور ادھر رسول عاظم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا یا رسول اللہ میں ہمیشہ باہر جاتا رہتا ہوں اور کافی عرصے بعد واپس پلٹ کراتا ہوں تجارت کے سلطلے میں اب یہ میری زوجہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے اس کا رنگ سیاہ رنگ ہے میرا رنگ اور میری زوجہ کا رنگ سیاہ نہیں ہے تو یہ رسول اللہ آپ فیصلہ کر کے بتا دے حقیقت میں یہ میرا ہے یا نہیں ہے تو رحمت للعالمین تاہا یاسین مضمل مدسر اشارہ کر کے بتا سکتے علم غیب رکھنے والے کہ رکھ جاؤ بیڑھ جاؤ بیڑھ گئے کہا کہ دیکھو انتظار کر رہی ہے ہر رسالت کس کا امامت کا انتظار ہو رہا ادھر حسین ہے چھوٹے کھیلتے ہوئے آئے جیسے ہی حسین آئے وہ بچہ حسین کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا بس ادھر جیسے حسین کی تعظیم کو کھڑا ہوتا دیکھ کر رسول نے کہا کہ جا مبارک ہو یہ تیرا ہے اگر تیرا نہ ہوتا تو حسین کی تعظیم نہیں کرتا یہ وہ حسین ابن علی ہے جو بچپنا ظاہری طور پر بتا رہے ہیں رسول خدا کہ دیکھو اہمیت کتنی ہے حسین کو بھوک لگتی تو اپنے ہاتھ سے انگوٹا دے دیتے اس سے دودھ نکلتا حسین سہراب بجاتی سینے پر اپنے سلایا پہلو میں اپنے بٹھایا کاندھے پر اپنے سوار کیا ہر مقام پر بتایا کہ دیکھو یہ ہے میرا حسین میں حسین کو اپنی زبان چسا چسا کہ بڑا کر رہا ہوں حسین کی اہمیت کو بتایا کہ دیکھو یہ حسین ہے حسین کوئی ایک گروہ میں مقید نہیں ہے حسین کسی ایک خطے میں مقید نہیں ہے حسین کی حسینیت سارے کائنات کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے ہیں جہاں جہاں تک اس کی رموبیت ہے جہاں جہاں تک رسول کی رسالت ہے علی کی ولایت ہے وہاں وہاں تک حسین کی حسینیت آج جہاں پر دل ہے جہاں پر محبت ہے جہاں پر ان کے ساری ہے جہاں پر انسانیت ہے جہاں پر احساس بلندی پر ہے وہاں پر حسین نظر آئے وہاں پر کوئی خید نہیں ہے کہ کون سے مذہب کا جہاں پر دل جھک جائے وہاں پر حسین ہے حسین اور حسینیت کو دیکھ کر حسین کا نام ہی ایسا ہے جو کھینچ لیتا ہے جھکا دیتا ہے انسانوں کو حسین کے لفظ میں وہ اثر دیا اللہ نے کہ وہ حسین کا لفظ سنتے ہی ہر کوئی چلاتا ہے غیر ملک اپنا غیر ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم حسین کا علم ہٹائیں گے آپ گاؤں میں جائیں آپ دوسرے مقامات پر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہتے آج ہم حسین کا علم اٹھائیں گے کوئی حسین کا علم اٹھاتا ہے اس میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی حسین کے لیے نظرانہ بیش کر کر فخر محسوس کرتا ہے کوئی آتا ہے حسین کے نام پر ماتم کرتا ہے کوئی مجلس مناتا ہے کوئی آ کر حسین پر گریہ کرتا ہے گویا ایک حسین ہے کائنات کا سارا کا سارا جو انسانیت ہے حسین کے پیچھے دوڑ ہی ہے کیونکہ سب نے دیکھا حسین نے بتایا ہے کہ ایک طاقت ہے ہم کوئی اس کے مقام پر آ جانا ہے حسین نے بتایا کہ انخلاب کو لانا ہے حسین نے بتایا کہ صرف آ کر دنیا میں رہ کر جانور کی طرح کھا کر نہیں جانا ہے ہم کو ایک انخلاب برپا کرنا ہے اس کے لئے انخلاب برپا کرنا ہے جس مقصد کے لئے اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس مقصد کی طرف ہم کو جانا ہے حسین ابن علی نے حق باطل کے درمیان ایک مارے کا حد فاصل قرار دے دیا کہ دیکھو ادھر حق ہے ادھر باطل ہے ادھر اچھائی ہے ادھر بلائی ہے ادھر نور ہے ادھر اندھیرہ ہے ادھر سچائی ہے ادھر جھوٹ ہے ادھر امامت ہے اسمت ہے رسالت ہے قرآن کی آیتیں ہیں آسمان سے نزول فرشتے ہیں ادھر گمراہی ہے ادھر اندھیرہ ہے ادھر یزیدیت ہے ادھر شراب ہے ادھر دنیا ہے ادھر آخرت ہے ادھر جنت ہے اب یہ اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حق کدھر ہے سچائی کدھر ہے قرآن کدھر ہے رسالت کدھر ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ حسین کدھر ہے جدر حسین ہے پیچھے پیچھے سب چلے آ جائے حسین نے بار بار ایک نہیں کئی خدوے آپ نے ارشاد فرمائے ہدایت حسین نے دی ہے بتایا کہ کیا کر رہے ہو کیوں گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو حسین سن اکسٹھ ہجری دستی محرم کو اور اس سے پہلے جو آپ نکلے ہیں مدینے سے مکہ سے جو آپ نے خدوے دیئے ہیں آپ کے ارشادات آپ کے اخوال کو دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ حسین نے انسانیت اور خیامت تک کہ آنے والے انسانوں کو ایک راستہ بتایا ہے ایک معین کی ارسی رات مستقیم ہر محرم میں یہ اس کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو حسین بتاتے ہیں ایک حسین ہے اور حسینیت میں سب کچھ آ گیا ہے اگر حسین کو مانو گے تو رسالت بھی وہیں پر ہے امامت بھی ہے اور خدا کی خدائی بھی آ رہی ہے ایسا حسین ہے ایسے حسین کا اللہ کیسے ہوگا آپ اندازہ کریں حسین کے استقامت حسین کا بھروسہ خدا پر حسین کا توقع اللہ پر کہ آپ نے ادھر چلچلاتی دھوب کو برداشت کیا تین دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اے مابود تیرے لیے میں پیاس کو برداشت کروں گا نباب دوسری محرم پہنچے ہے کربلا تو کیا علم تھا کہ وہ بنجر زمین لوگ کہنے لگے کہ یہاں سے اللہ یہ زمین اچھی نہیں یہاں سے کوچھ فرمائے کہا کہ نہیں بس یہی ہمارا مختل ہوگا یہی زمین ہوگی زمینداروں کو بلایا کربلا کی زمین کو قرید لیا علی اگور کے نام پر پھر انہی کے نام پر ہبا کر دیا کہا کہ دیکھو ہبا تو کر رہا ہوں لیکن اس میں شرائط یہ ہے کہ ظالم یزیدی ہمیں یہاں پر دفن نہیں کریں ہمیں یہاں پر شہید کر کر اپنے نجس لاشوں کو دفن کر چلے جائیں میری تم سے قاہش ہے کہ ہمارے لاشوں کو تم دفن کر کیا قاہش میرے امام کی کرولا پہنچ ابھی اتمنان نہیں ہوا کہا کہ تمہاری عورتوں کو بلاؤ عورتیں آئی میرے مولا کی ابھی فرمایا کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں ہیں بچے آئے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے جاتے اور کہتے میرے لال دیکھو جب تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور ہم کو دفن نہ کرے تم سے ایک بھی قبر کہاں بن پائے گی بس کھیلتے ہوئے آنا ہمارے قبروں پر ہمارے جسپوں پر ایک ایک مشخاق ڈالتے جانا مولا اتنی غربت آ گئی مولا خیمیں لگائے گئے فراج کی جانت لیکن چوتی محرم فراج سے قیموں کو ہٹا دیا گیا ابباس کو جلال آیا حسین نے ہاتھ رکھ دیا کہا کہ ابباس جنگ کی ابتدا ہم نہیں کریں گے ابباس خیمیں ہٹا لو ابباس نے کہا کہ آگا چھوٹے چھوٹے بچے ہے آگا گرمی کا موسم ہے کہا ابباس میں حکم دیتا ہوں خیمیں ہٹا لو فراج سے دور خیمیں نصب ہو گئے ساتھ بھی محرم آئی تو پانی کو بند کر دیا گیا چھوٹے چھوٹے قیام میں رقص ہو رہا ہے ناج گانا ہو رہا ہے ادھر حسین قیام میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے عبادت ہو رہی ہے یا پھر بچے سسک کر کہہ رہے ہیں اممہ ہم بہت پیاسے ہے اممہ ارے وہ کیا منظر آیا ہوگا شب آشور جب حسین نے دیکھا رباب نے اپنی بگودی میں چھ مہینے والے کو رکھ کر جب بچہ بار بار سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوٹوں پہ پھر رات میرے لال تجھے پانی کب محسر ہوگا بیٹا سن اکسٹھ ہجری دست محرم کا سورج نمائی ہوا وزر خربانیوں کا بازار گرم ہوا حسین بار بار قدبے دیتے رہے اور ظالم ظلم کرتے رہے ادھر ایک ایک شہید ہوتا گیا زہر قتم ہوئے سہید قتم ہوئے دوست احباب قتم ہوئے اون محمد کے لاش آئے یہا تک کہ خاسم کی پامال لاش کو حسین ابن علی نے اٹھایا اور علی اکبر وہ قیامت کے رخصتی علی اکبر کی کیا بتاؤ کہ بابا نفس تنگی کر رہا ہے بابا کہ میرے لال جاؤ ماں بہنوں سے رخصت ہو کر آؤ علی اکبر گئے ہیں اور اپنی ماں بہنوں سے رخصت ہو کر آئے جنگ بڑی شدت کی کی خیامت کی جنگ کی لیکن کب تک جنگ کرتے ایک ظالم نے ایسا نیزہ لگایا علی اکبر زمین پر آئے کہ بابا میرا آخری سلام بابا خدا کی باب پر وقت نہ آئے حسین کبھی زمین پر گرتے ہے اٹھتے ہے ستر بار حسین کہہ رہے تھے کبھی گرتے ہیں اٹھتے ہیں مقتل کہتا ہے حسین کے سر پر آمامہ نہیں پیر میں نالین نہیں گریبان چاکتا حسین کا آئے علی اکبر کی عالم بابا آپ کی جدائی میں سالم تک پہچا دیا سینے پر دیکھا کہ نیزے کی ٹوٹی ہوئی یا نہیں ہے اب یا علی کہہ کہ نکالا خون کا فوارہ حسین کے چہرے ادھر حسین اپن علی کربلا کے بن میں یک تنہا تھے بی بیاں کو خدا حافظ کہا خدا حافظ زینب امی کل سوم خدا حافظ سکینہ اور رقیہ اور ماں کی کنیز فضا آخری سلام بی بیاں دو رویہ خطار بنائی اور اس میں سے حسین جانے لگے ہر بی بی کہہ رہی تھی آگا ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے حسین کہتے میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا حسین باہر آئے اور ایک مرتبہ کلام کر کے کہا بتاؤ مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو کیا میں نے شریعت کو بدل دیا یا میں نے حق کو بدل دیا بتاؤ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا سب نیک کا آواز ہی پر نظر آتے ہمارے ساتھ نے کہا کیا کر رہے ہو یہ قطع عرب کا بیٹا ہے ساری فوج کو کٹ کر فائق دے گا سب مل کر حملہ کرو ایک فاطمہ کا لال جو تین دن کا پیاسا بھوکا نرگ آدھا میں حسین گھرے کوئی تیر لگا رہا ہے کوئی ہے ایسے نیزے لگے ایسے تیر لگے حسین زمین پر آئے تیروں پر حسین کا جسم مل لگتا ایسا موقع کہ زمین زمین پر ہے سران شہزاد آئی ہے ادھر آج دس محرم ہے حسین کے چاہنے والوں گربلا میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا حسین کی ریش آیا پوچھ سوار کرنے لگا حسین کہ رہے تھے امہ امہ کربلا میں آواز گوجی حسین کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا وہ حسین صدر انجمن گلشن حسین جناب میر حادی علی صاحب سے میں ملتمس ہوں معروضہ کرتا ہوں کہ وہ نوہجات پیش فرمائیں کیا آگ لگی ہائے محمد کے چمن میں کربل تیرے بن میں کیا آگ لگی ہائے محمد کے چمن میں کربل تیرے بن میں جا جاتی ہے جب یا تو ہوں کتی ہے من میں کربل تیرے بن میں کیا آگ لگی ہائے محمد کے چمن میں تربل تیرے بن میں بن دیسی یوں کی آؤ بغت کا ہے یہ ہی ڈن اچھا ہے یہ ست سن لوہے کی پڑی بیڑیاں آگ کے چرن میں کربل تیرے بن میں بت لہ تُو سہی تُو پہ بی چا یا تھا اندھی را کیا رنگ تھا تیرا چاند آیا تھا جب فاتِ ما زہرہ کا گہن میں چاند آیا تھا جب فاتِ ما زہرہ کا گہن میں کربل تیرے بن میں دیبوں کی چھینی چدر بچوں کے شلو کے دیکھا کی یہ بھو کے پھر بارا گلے باندھے گئے ایک رسن میں پھر بارا گلے باندھے گئے ایک رسن میں تربل باندھے 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 پوچھنے والا کوئی نہیں شبی کا اپنا کوئی نہیں کچھ دیر ٹھہر جا او اکبر ماں دیکھ لے تم کو جی بھر کر جو رن کی اجازت لے کے گیا پھر لوٹ کے آیا کوئی نہیں جو رن کی اجازت لے کے گیا پھر لوٹ کے آیا کوئی نہیں ایک لاش پڑی ہے مقتل میں اور پوچھنے والا کوئی نہیں شبی کا اپنا کوئی نہیں اٹھارا برس کے بیٹے کی مہیت تو اٹھا لی شین مگر جو باپ کے سینے سے اٹھا اس درد کو سمجھا کوئی نہیں ایک لاش پڑی ہے مقتل میں اور پوچھنے والا کوئی نہیں شبی کا اپنا کوئی نہیں شبی کا اپنا کوئی نہیں بٹھے ہیں زمین پر اہلِ حرم کرتے ہیں شہیدوں کا ماتم بٹھے ہیں زمین پر اہلِ حرم کرتے ہیں شہیدوں کا ماتم سب رشتے ناتے ٹوٹ چکے بیووں کا سہارا کوئی نہیں سب رشتے ناتے ٹوٹ چکے بیووں کا سہارا کوئی نہیں ایک لاش پڑی ہے مقتل میں اور پوچھنے والا کوئی نہیں شبی کا اپنا کوئی نہیں نئے دے پا جو دیکھا بھائی کا سر زینب نے کہا یہ رو رو کر جب تم ہی نہیں ہو ساتھ میرے جینے کی تمنہ کوئی نہیں ایک لاش پڑی ہے مقتل میں اور پوچھنے والا کوئی نہیں شبی کا اپنا کوئی نہیں شبی کا اپنا کوئی نہیں عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں قیمیں شولے ہیں بھڑکتے ہوئے ہر سمت دعاں ہے زینب پہ مصیبت ہے خیامت کا سماں ہے کہتی ہے محافظ میرے پردے کا کہاں ہے کہتی ہے محافظ میرے پردے کا کہاں ہے ہم دیرت ہے در میری چادر تو بچا لے عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں قیمیں عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں قیمیں پھر غید ید اللہ زمانے کو دکھاؤ پر یاد چہید کی ہنداد کو آؤ گوھر نہ چھنے آکے بھتی جی کو بچاؤ پھر نہ چھنے آکے بھتی جی کو بچاؤ دامن سے سکینہ آکے ہیں لپٹے تو اے شولے عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں قیمیں عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں قیمیں تم آؤ تو پھر ضرم کی طاقت نہ رہے گی تم آؤ تو زینب کی ردات نہ سکے گی تم آؤ تو بیمار کی مسنات نہ جلے گی تم آؤ تو بیمار کی مسنات نہ جلے گی تم آؤ تو بیمار پر برسے جے نہ کوڑے عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں قیمیں عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں قیمیں عباس اول محمد پا خیامت کی گھڑی ہے یہ دکھ کر زہرا ہے جو بلوے میں کھڑی ہے یہ دکھ کر زہرا ہے جو بلوے میں کھڑی ہے بیمار سملتا نہیں کوڑے ہیں برسے عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں قیمیں عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں قیمیں عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آداب حیدراباد